انٹرنیٹ کو ہلا دینے والا ویڈیو سب کے سمجھ کے باہر کم سب کے سمجھ کے باہر کم انٹرنیٹ کو ہلا دینے والا ویڈیو ایک رہسمی ویڈیو جو کی ایک یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا گیا اور جس چینل کا نام تھا ان زیرو ڈابلو ون کے ان او ڈابلو اور اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا you have 30 days to pay me 5 ملین ڈالرز ویڈیو شروع ہوتا ہے ایک لڑکے کے ساتھ جو کی کسی طرح کا ویڈیو کیمرہ کار بنا رہا ہوتا ہے اور کار بنانے کے بعد وہ اپنی فورویلر میں بیٹھ کر اپنی منزل تک جاتا ہے جس میں اسے کافی ٹائم لگتا ہے اور فائنلی وہ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتا ہے دہ گریٹ پیرامیڈ آف کیزہ پیرامیڈ میں اندر جانے کے جتنے بھی شافٹ سوتے ہیں اس میں سے وہ ایک شافٹ سے اپنی بنائی ریموٹ کنٹرول کیمرہ کار کو اندر بھیجتا ہے اور وہ کار جیسے ہی پیرامیڈ کے اندر جاتی ہے ویڈیو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اس نے ویڈیو تو پورا شوٹ کیا ہوتا ہے پر وہ ایسے موومنٹ پہ ویڈیو کا پاس کر دیتا ہے جہاں پہ کچھ رہسمہ ہی ہونے والا ہوتا ہے اور ویڈیو وہیں پہ بلینک ہو جاتا ہے اور وہ ویڈیو کی سکرین پر کہتا ہے کہ تمہارے پاس تیس دن ہے اگر تم نے مجھے پانچ ملین ڈالرز نہیں دیے تو میں اس کا پورا ورزن یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا وہ پورے ویڈیو میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتاتا کہ وہ پیسے کس سے مانگ رہا ہے اور کچھ ایکسپرٹس کے مطابق وہ پیسے وہاں کی ایجپشن گورنمنٹ سے مانگ رہا ہے کیونکہ پیرامیڈ آف گیزہ ایجپشن گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی آتے ہیں اور شاید ایجپشن گورنمنٹ لوگوں سے پیرامیڈ کے بارے میں کوئی بڑا راز چھپا رہی ہے جو کی اس بندے نے اپنے ویڈیو ریکارڈنگ میں ریکارڈ کیا ہوا ہے راز چاہے جو بھی ہو لیکن اتنا تو ضرور پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کوئی بڑا سا مشٹری اپنے ویڈیو میں ریکارڈ کیا ہوا ہے تب ہی وہ گورنمنٹ سے اتنی بڑی رقم مانگ رہا ہے ان سب کے بعد وہ اپنی ایک ویب سائٹ بھی بناتا ہے جس کے اوپر وہ تیس دن کا کاؤنڈاون بھی سیٹ کر دیتا ہے اور اس کی ویب سائٹ کا نام nowaino.com رکھتا ہے یوٹیوب پہ اس کا ویڈیو زیادہ وائرل تو نہیں ہوا پر ہاں اس نے لگ بگ ایک مہینے کے اندر دھائی لاکھ سے بھی زیادہ ویوز گین کر لیے جو کی ایک اچھی غصی نمبر ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے کافی سارے کمنٹس آ رہے تھے کہ جلدی سے پورا ویڈیو اپلوڈ کرو لوگوں سے رہا نہیں جا رہا تھا پر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہتے ہیں کہ اب تک تو وہ بندہ مر چکا ہوگا کیونکہ افیشیل لوگ اسے اس طرح سے آزاد نہیں گھومنے دیں گے انہوں نے اب تک اسے مار بھی دیا ہوگا پر جیسے تیسے کر کے تیس دن گزر گئے اور اسے ایجپشن گورنمنٹ سے ایک روپیہ بھی نہیں ملا اور اس نے اپنی وارننگ کے حساب سے پورا ویڈیو اپلوڈ کر دیا آپ کو بتائے کی ویڈیو میں کیا تھا چلیے آپ خود ہی ویڈیو دیکھ کر جان جائیے تو یہی تھا فل ویڈیو اب آپ کہہ رہو گے کہ اس میں کیا زیادہ تھا صرف دو ہی تین سیکنڈ کی تک اور آگے کی ویڈیو تھی پر اگر آپ ذرا سے بھی ڈیٹیکٹیو ٹائپ کے انسان ہو تو آپ اس ایک سیکنڈ گو بھی منیوٹلی دیکھو گے اور آپ کچھ اوبزرب بھی کر لوگے اگر آپ ویڈیو کو یہاں پر پاس کر کے دیکھو گے تو آپ کو یہاں پر یہ لائٹ سورس دکھائی دے گا یہی ہے ویڈیو کا رہس ہے کیونکہ اگر اوفیشلز کی مانے تو پیرامیڈز کے اندر آج تک کوئی بھی من میڈ لائٹ یا پھر پیرامیڈ کے اندر بجلی کو نہیں بھیجا گیا ہے تو کچھ لوگوں کے حساب سے آپ نے جو ویڈیو میں یہ لائٹ دیکھی یہ شاید پیرامیڈ کی اندر رہنے والا کوئی کرییچر ہے پبلک کا کہنا ہے کہ پیرامیڈ کے اندر ایک امر ایجپشن رہتا ہے جو کی ہزاروں سالوں سے اسی پیرامیڈ کے اندر رہ رہا ہے اور کچھ ایکسپرٹس اور تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس گاڈ سے لی گئی ہوئی پاورس ہیں اور تو اور یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد وہ بندہ انٹرنیٹ پر دوبارہ کبھی دکھائی ہی نہیں دیا ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ اوفیشلز لوگوں نے اسے مار دیا ہوگا اور اگر اس کی ویب سائٹ کی بات کریں nowaino.com کی تو وہ بھی آج اگر آپ اس پہ وزٹ کرو گے تو آپ کو اس پہ کچھ نہیں دکھائی دے گا ایکسپرٹس نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑی چھان بین کرنے سے ہم اس ویب سائٹ کے اونر کا پتہ لگا لیں گے پر یہ اتنا آسان نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا کیونکہ ویب سائٹ کا ڈومین نیم تو سال 2015 میں ہی ایکسپائر ہو گیا تھا پر اب یہ ویب سائٹ سال 2016 میں انٹرنیٹ پہ پھر سے واپس آئی اب یہ ویب سائٹ پرانی طرح نہیں تھی یہ ایک طرح کی آرٹ ٹائپ ویب سائٹ بن چکی تھی اس پہ کئی طرح کے آرٹس موجود تھے پر آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ سال 2004 سے ہی اگزشٹ کر رہی تھی اور یہ پیرامیڈ والی گھٹنا سال 2011 کیا ہے اور سال 2019 کے اپریل مہنے میں اس کا ڈومین نیم پھر سے کسی نئے آدمی نے پرچیز کر لیا پر ایسا کس نے کیا اور وہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والا بندہ کون تھا اور سب سے بڑا کوئیشن کہ پیرامیڈ کے اندر وہ کیریچر کیا تھا چاہے جو کچھ ہو اتنا تو شیو رہے کہ ایجپشن گورنمنٹ دنیا سے پیرامیڈز کو لے کر کوئی بہت ہی بڑا راز چھپا رہی ہے اتنا سب ہو جانے کے بعد وہ ویڈیو کو پورا اپلوڈ ہو جانے کے بعد ایجپشن گورنمنٹ نے اس ٹاپک کے اوپر زیادہ ریسرچ کرنے کی پرمیشن نہیں دی اس ٹاپک کو لے کر کئی ساری تھیوریز سامنے آئیں ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس پیرامیڈ کے اندر کسی ایجپشن کا سول کسی ایجپشن کی آتما رہتی ہے اور کچھ تھیوریز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ وہاں پر ایک چیمبر ہے جو کہ اس پیرامیڈ کو کسی دوسری دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے اور وہاں پر دوسری دنیا کے لوگ رہتے ہیں ایکزائٹلی تو کچھ بھی نہیں بتا کہ پیرامیڈ کے اندر آخر کیا ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو کہ ہم انسانوں کے لئے زیادہ خطرناک ثابت ہو اسی لئے ہم انسانوں کو تو بچکا رہنا پڑے گا بہت زیادہ سیف